من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاؤ الحسنہ احسان طبتم یا اہل القرآن اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و اصر لی امری و احلو نقدتم اللسانی افقہو قولی ربی اصر و لا تو اصر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین آج انشاءاللہ ہم یہ دونوں دعائیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان کو گرامیٹیکلی دیکھیں گے کیونکہ آج وہ وقت آگیا ہے کہ یہ جو دعائیں میں روز آپ کے سامنے پڑھتا ہوں ان کو آپ گرامیٹیکلی انیلائز کرنے کی قابل ہو گئے ہیں سبق ہمارا چل رہا ہے مزارے اخف پھیل مزارے اپنی نارمل شکل سے ہٹ کر جو دو مزید شکلیں اختیار کرتا ہے ان میں ایک ہے مزارے خفیف اور دوسری مزارے اخف مزارے خفیف پھیل مزارے کی نارمل گردان کو جو ہم نے تین قسم کے سیخوں میں تقسیم کیا ہے پہلے قسم کے پانچ سیخے دوسری قسم کے سات سیخے اور تیسری قسم کے دو سیخے پہلے قسم کے جو سیخے ہیں ان میں مزارے جب خفیف ہوتا ہے تو لام کلمہ جو ہے وہ اس پہ زبر آ جاتی ہے دوسری قسم کے جو آنی اونا اور اینا ساؤنٹ پر ختم ہوتے ہیں ان کا نونڈروپ ہو جاتا ہے اور تیسری قسم کے سیخے جو جمع مونس کے دو سیخے ہیں ان میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی مزارے کو اخترنے والے کچھ حروف ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل سے پھر مزارے اخف ہم نے دیکھا مزارے جب اخف ہوتا ہے تو پہلی قسم کے جو سیخے ہیں ان میں لام کلمہ ساکن ہو جاتا ہے دوسری قسم کے سیخوں سے نونڈروپ ہو جاتا ہے اور تیسری قسم کے سیخے اسی طرح انچینڈ رہتے ہیں اور مزارے کو اخف کرنے والے بھی کچھ حروف ہیں جو مزارے سے پہلے آ کر اس کو اخف کر دیتے ہیں ان میں لم لمہ ان اور کچھ اسمائے شرط جو ہم پڑھ چکے ہیں لام امر ہم نے پڑھا اور لام امر کے بعد ہم نے پھر پہلے امر جو ہے وہ کل مکمل کیا آج ہم مزارے اخف کو مزارے اخف کے سبق کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں کہ مزارے اخف کرنے والے حروف میں ایک حرف لا بھی شامل ہے وہ لا کونس ہے آئیے اس کو بوٹ پر دیکھتے ہیں مزارے کو اخف کرنے والے حروف میں ایک حرف لا آپ کو ملے گا یہ لا مزارے کو اخف کر دے گا پہلی بات آپ ایک لا پڑھ چکے ہیں جو مزارے سے پہلے استعمال ہوتا ہے اور مزارے میں نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے مثلا میں کہتا ہوں لا یزہبو وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا اس فیل مزارے کو میں نے منفی بنانا ہو تو میں اس کے شروع میں لا لگاؤں گا لا یزہبو وہ نہیں جاتا یا وہ نہیں جائے گا تو یہ لا جو ہے یہ لا نفی مزارے کو نفی کے معنی میں تبدیل کر دیتا ہے جو مصمت مزارے ہوتا ہے اس میں نفی کا مفہوم پیدا کر دیتا ہے لیکن یہ جو لا ہے یہ مزارے کو اخف کرتا ہے مزارے تھا آپ کا یزہبو اس لا کی وجہ سے مزارے اخف ہوا تو کیا بن گیا لا یزہب اور اب ترجمہ کیا ہوگا لا یزہب اسے نہیں جانا چاہیے وہ نہ جائے تو یہ لا جو ہے یہ آپ کا لاے نہیں کہلاتا ہے تو لا اب دو طرح کا آپ کے سامنے آگیا ایک لاے نفی اور دوسرا لاے نہیں لاے نفی کیا کرے گا یہ مزارے میں کوئی تبدیلی نہیں لاتا مزارے کی شکل ویسے ہی نارمل کی نارمل جو ہوتی ہے وہ ہی رہتی ہے اور صرف مصبت جملے کو منفی بنانے کی کام آتا ہے جبکہ لاے نہیں جو ہے یہ مزارے کو اخف کرتا ہے اور منع کرنے کا مفہوم جو ہے پیدا کرتا ہے لا یزحف وہ نہ جائے اسے نہیں چاہیے تو جس طرح فیل امر تھا آپ فیل امر مزارے معروف میں تھرڈ پرسن اور فرس پرسن کے ساتھ استعمال کرتے تھے لام امر اور حاضر کیلئے آپ نے فیل امر علق سے پڑا لیکن یہاں پر یہ جو لاے نہیں کو استعمال کرتے ہوئے عربی گرامر کی کتابوں میں آپ کو باقیدہ ایک فیل ملے گا یعنی ایک فیل امر ہے اور دوسرا فیل امر نہیں تو فیل امر نہیں کیا ہے فیل مزارے سے پہلے لائے نہیں لگا دے تو آپ کا فیل امر نہیں بنے گا کلیر ہوگی اب جرہا اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں ایکزیمبلز کر لیتے ہیں مجید سے چند آیات اور پھر کچھ احادیث جائے وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ داخلہ یدخلو داخل ہونا تدخلو تُو داخل ہوتا ہے یا تُو داخل ہوگا آپ کسی کو منع کرنا چاہتے ہیں کہ تُو داخل مت ہو تو لائے نہیں لگائیں گے اس کے شروع میں اور لائے نہیں نے کیا کرنا ہے مزارے کو اخف کر دینا ہے لا تدخل مت داخل ہو میں کہتا ہوں اے زید دروازہ مت کھول اے زید دروازہ مت کھول جی کیا عربی ہوگی اس کی یا زید جی مت کھول لا فیلے امر نہیں لگانا اس کے پاس فیلے نہیں لگے گا کیونکہ کھول تو افتح ہو گیا نا لیکن یہ لا یعنی تُو تجھے کہہ رہے نا تجھے حکم دے رہا ہوں سیکنڈ پرسن کو حکم دے رہا ہوں تو فتح یفتہ ہو سے تفتہ ہو تُو کھولتا ہے یا تُو کھولے گا لا تفتہ لا تفتہ البابا دروازہ مت کھول اور ملانے کے لیے کس طرح پڑھیں گے اس کو دو ساکن اب یہ دیکھیں بار بار آپ کے سامنے یہ باتیں آگئی تو آپ کو پکی ہو جائیں گی کہ لا تفتہ البابا یا زیدو لا تفتہ البابا اے زید دروازہ مت کھول جی اگر جملہ ہوتا اے مریم دروازہ مت کھول تو اس کی حرف ہی کیا ہوتی یا مریمو جی لا ہاں جی مزارے نارمل فتہ یفتہ ہوں سے تفتہ ہی نا تفتہ ہی نا یعنی تفتہ ہی نا آپ لکھیں پہلے سے اور لائے نفدہ ہی نے کیا کرنا ہے مزارے کوخف کرنا ہے اور یہ دوسری قسم کے سیخے ہوں میں سے ہے آنی اونہ اینہ والے سیخے نونڈراب ہو جاتا ہے اور یا کو آپ لکھ دیں گے کھول کے کیا بن گیا لا تفتہ ہی البابا اب یہاں پر دیکھیں یا بھی ساکن ہے لام بھی ساکن ہے لیکن یا سے پہلے زیر ہے نا اس لئے ساکن یا کو کوئی حرکت دینی کی ضرورت نہیں اس پچھلی زیر کے ساتھ ہی آپ اسے ملا دیں گے یا مریمو لا تفتہ ہیل بابا یا مریمو لا تفتہ ہیل بابا تو سننے میں آپ کو دونوں ایک جیسے لگ رہے ہیں یا زیدو لا تفتہ ہیل بابا لیکن ہمارے جیسے دھوکہ کھا جے لیکن عرب دھوکہ نہیں کھائے گا وہ دیکھے گا کہ زید سے ایک خطاب ہے تو وہاں پر تفتہ ہے اور مریم سے ایک خطاب ہے تو وہاں پر تفتہ ہی ہے ہم دھوکہ کھا جیں گے کہ یہ ایک جیسے لفظ بول رہے ہیں لا تفتہ ہیل بابا لا تفتہ ہیل بابا تو فرق کیا ہوا تو لکھنے میں فرق تو وہ ظاہر بابا آپ کو نظر آ رہا ہے بولنے میں فرق نہیں ہوگا لیکن عرب جو ہے اسے بولنے میں بھی یہ فرق جو ہے پتہ چل جائے تابدو تو عبادت کرتا ہے تابدو شیطانہ تو شیطان کی عبادت کرتا ہے تو شیطان کی عبادت مت کر لا تابدش شیطانہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرق والے صاحب سے کیا کہا تھا یا عبادت لا تابدش شیطانہ شیطان کی عبادت مت کرے تابدو نا تم عبادت کرتے ہو یا تم عبادت کرو گے لا لگ گیا لا تابدو حلف آگیا وَقَضَا رَبُّكَ قَضَا قَضَا يَقْضِي فیصلہ کرنا وَقَضَا رَبُّكَ اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ان لَا تابدو کہ تم مت عبادت کرو اِلَّا اِيَّهُ مگر صرف اسے تو پیارا پیارا مقام ہے اور سورہ بنی اسرائیل میں یہ مقام اگر میں آپ کے سامنے ساری آیات رکھوں اور اس میں جو جو پھیلے نہیں استعمال ہوئے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے وہ اس میں سے جو مقصود مادے ہیں وہ یہاں پر میں بورٹ میں بھی رکھوں گا اور باقی وہ آیات میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تو آپ بھور کریں گے تو انشاءاللہ کل آپ کو سارا کچھ سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں وَقَضَا رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُو إِلَّا اِيَّهُ اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ مت بندگی کرو مگر صرف اسی کی وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا یعنی وَآحْسِنُو فِلْهِ عَمْر وَآحْسِنُو بِلْوَالِدَيْنِ اور والدین کے ساتھ احسان کی روشت تیار کرو احسانًا یہ ہمارا ٹاپک انشاءاللہ آخری ٹاپک ہوگا ہے اپنے اس کورس کا کہ یہاں پر احسان جو آیا ہے دوبارہ یہ کیوں آیا ہے زور دینے کے لیے کہ جیسا کہ احسان کرنے کا حق ہے بڑے خوبصورت الفاظ ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ بَلَا يَبْلُغُو يَبْلُغَنَّ لَيَبْلُغَنَّ ضرور بھی ضرور پہنچنا اِمَّا يَبْلُغَنَّ اِن دَكَلْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں فَلَا تَكُلَّهُمَا لَا تَكُلْ لَا تَكُلْ لَهُمَا لا تَكَلْ لَا تَكَلْلْ لَا تَكْلْ لَا تَكَلْهُمَا ika قولن کریما بڑی کریم بات بڑے پیار سے بات کر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ پر اپنے حق کے ساتھ یعنی جہاں اس نے اس کا بات کا ذکر کیا کہ میری عبادت کرو تو وہاں پر والدین کے ساتھ احسان کرنے کو بہت جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ایک مقام میں نے آپ کے سامنے بیان فرما دیا اللہ تعالیٰ کا اپنا خوبصت کلام ہے جو میں نے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں یہاں پر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے سوالے سے ہمیں کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ الفاظ تین مرتبہ دورائے کہ رحمان فو رحمان فو رحمان فو اس شخص کی ناک خاک آلود ہو وہ شخص زلیل اور اسوا ہو ناک خاک آلود ہونا آپ کو پتہ ہے ناک انسان کی جب ضمیر سے لگ جاتی ہے تو وہ علیہ وسلم زلالت کی انتہا ہے تو آپ نے تین مرتبہ الفاظ سمائے کہ رحمان فو سمائے رحمان فو سمائے رحمان فو پھر آپ نے اس کو ایکسپین کیا کہ من کس کی من ادراکہ ادراکہ یدرکو پانا من ادراکہ جس نے اپنے والدین کو پایا اپنے پاس بڑھاپے میں اہدہ ہما ان دونوں میں سے کسی ایک کو او کلائی ہما یا ان دونوں میں سے یا دونوں کو ان دونوں میں سے ایک کو یا ان دونوں کو یہاں پر الفاظ ہے نا کہ اہدو ہما او کلاہ ہما وہاں پر اہدہ ہما یعنی وہ مقبول کے طور پر ہے او کلائی ہما کلا کلائی حالت رفع اور لصب پھر فلم ید خلیل جنت اور پھر وہ جنت میں داخل نہ کہ جس شخص نے اپنے والدین کو دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں اپنے پاس پایا اور پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا ولم ید خلیل جنت اور وہ جنت میں داخل نہ ہوا تو بڑے خوبصور اشارہ ہے کہ ایک دن نبی نے ہلکہ احباب میں یہ لفظ دوہرائے تین بار کے ناک اس کی کٹ گئی ایک دن نبی نے ہلکہ احباب میں یہ لفظ دوہرائے تین بار کے ناک اس کی کٹ گئی اصحاب نے کہا کہ وہ بدبخت کون ہے توکیر جس کی حضرت باری میں گھٹ گئی ارشاد یوں ہوا کہ وہ فرزندے نہ خلف گھر جس کے جنت آئی آ کر پلٹ گئی ماں باپ کا جسے نہ بڑھاپے میں ہو خیال اس ناسعید بیٹے کی قسمت اُلٹ گئی تو بڑا اس حدیث کو انہوں نے بڑے خوصہ انداز میں ان اشار نے بیان کیا کہ رہیمان کو سمہ رہیمان کو سمہ رہیمان کو من عدرہ کعبہ ویہی جس نے اپنے والدین کو پایا بڑھاپے میں دونوں کو یا کسی ایک کو پھر وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا اس کے بعد الفاظ ہیں وَقْفِذْ لَهُمَا جَنَاهَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَا وَقْفِذْ یہ فیلی عمر آگیا خَفَذَ يَقْفِذُ جُکَانَ خَفَذَ قُلْعَنُ جَنَاهَ قَلَانَ اپنے انداز میں نرمی احتیار کیا عربی زبان میں اس طرح بولا جاتا ہے تو یہاں پر ہدایات ہے وَقْفِذْ لَهُمَا جَنَاهَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَا ان کے لیے جو ہے اپنے لفظی تجمہ ہوگا کہ پر جو ہیں وہ بچھا لے یعنی ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ کر نرمی والا معاملہ کر وَقُلْ اور کہے رَبِّرْحَمْ هُمَا رَبِّئِ اِرْحَمْ تو رحم کر هُمَا ان دونوں پر کَمَا رَبَّ یعنی رَبَّيَا یُو رَبِّيُو تربیتاً پرورش کرنا کَمَا رَبَّيَا جیسے کہ ان دونوں نے میری پرورش کی صغیراً چھوٹا ہوتے ہوئے اس کے بات ہے کہ آگے الفاظ ہے وَآتِ آتا یوتی کل ہم نے کیا تھا وَآتِ ذَلْقُرْبَ حَقَّهُو پھر آگے الفاظ ہے میں صرف فیلے عمر اور فیلے نہیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ جَعَلَا يَجْلُو بنانا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَا اُنُو کی کا یعنی اپنے ہاتھ کو گردن سے بانت کے مطلق یعنی اسے کھلا رکھ لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ تبزیر نہیں کرنی پھر آگے الفاظ ہیں وَلَا تَجْعَلُو قَتَلَا يَقْتُلُو تَجْعَلُونَ لَا اے نہیں لگا تو لَا تَجْعَلُو وَلَا تَجْعَلُو اَوْلَادَكُمْ اپنی اولاد کو قَتَلْ مَتْكَرُو خَشْشَتَا اِمْلَاكُ مُفْلِسی کے ڈر سے نَحْنُو نَرْزُقُهُمْ ہم انہیں رزق دیتے ہیں وَاِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی تو دیتے ہیں یعنی ہم انہیں رزق دیں گے اور تمہیں بھی تو دیتے ہیں اور پھر آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا قَرِبَا يَقْرَبُوا قریب ہونا تَقْرَبُو تم قریب ہوتے ہو لَا تَقْرَبُوا تم قریب مت جاؤ الزِّنَا زِّنَا کے قریب اِنَّهُ قَانَ فَاحِشَتَنْ وَسَاعَ سَبِيلَا پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اور تم اس جان کو قتل مت کرو اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ جیسے اللہ نے محترم ٹھرایا ہے جیسے اللہ نے جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام ٹھرایا ہے إِلَّا بِالْحَق مگر حق کے سوا پھر اگلی آیت میں الفاظ ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِينَ اور یتیم کے مال کے قریبی مت جاؤ إِلَّا بِالَّتِي هِيَا آسَنْ سوائے اس ذریعے سے جو سب سے اچھا ہو پھر آگے وَأَوْفُ الْقَئِلَا اَوْفُ فِيْلَ اَمْرَ آگیا اور پورا تولو یعنی پہمائش کرو اِذَا قِلْتُم جب تم تولو وَزِنُو بِالْقِسْتَاسِ مستقیم اور وزن بھی جو ہے وہ سی سی کرو پھر آگے الفاظ ہے وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَلَقَ بِهِئِ تَقْفُوا ہاں جی یہ ذرا تیڑا سا مات ہے اس کو ذرا دیکھ لیں قَاف فَا اور وَاو یہ مات ہے باب موم سے لائیں ذرا اسے کیا بنے گا جی قَافَوَا چینجز کے بعد ناکس ہے عرفے کتک کتک پیچھے زبر علف میں چینج ہوتا ہے باؤ ہو تو پورا علف یا ہو تو علف مقصورہ تو یہ بن گیا آپ کا قَافَا باؤ پر پیش پیچھے پیش باؤ ساکن ہو جاتی ہے قَافَا یک فُو ہاں جی اس کے معنی ہوتا ہے پیچھے پڑھنا پیچھے لگنا سیخہ ہے ہمارا تَقْفُو ہاں جی لا لگا ہے اس کے شروع میں تو پیچھے مت پڑھ اخف کرے کیا رول بتایا ہے کہ جب بھی ناکس فیل اخف ہوگا تو واو یا یہ جو ہے وہ ڈراپ ہو جائے کرے گی تو یہ ڈراپ ہو گیا واو تو یہ رہ گیا تَقْفُو تو لَا تَقْفُو وَلَا تَقْفُو مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ اور مت پیچھے پر مت پیروی کر اس کی جس کا تجھے علم نہیں ہے اِنَّ سَمْعَهُ وَالْبَسَرَا وَالْفُوَادَا بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ تجھے صلاحی زندی ہے ان کے بارے میں تجھے سوال کیا جائے گا وَلَا تَمْشِ وَلَا تَمْشِ یہ بھی دیکھ لیں مِمْشِنْ يَا مَادَا مَا فَزَرَا بَا يَزْرِبُو جی بنائیں ذرا یہی پریکٹس ہے ہماری ساری نارمل بنے گا مَشَا يَا يَمْشِيُو ہا جی چینجز کے پاس کیا بن گیا مَشَا يَمْشِ تو تَمْشِ اسے ہم نے فیلے نہیں بنانا ہے تَمْشِ لَا یا ہڑگی اب اس چین کو کھول کے لکھ دیں لَا تَمْشِ لَا تَمْشِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْدِ مَرَحَن اور زمین پہ اترا کر مت چل کیونکہ تُو زمین کو بڑے خوبصورت الفاظ ہیں آگے آپ دیکھیں تو انشاءاللہ تَلَا آپ کو قرآن مزید کا جو ٹیکس ہے وہ مزہ آئے گا انشاءاللہ تَلَا تو یہ کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے قرآن مزید سے رکھی ہیں جن میں لائے نہیں آپ کو جو ہے وہ قصر سے ملے گا اسی طرح بے شمار جگہ پہ سورہ لقمان میں آپ دیکھ لیں سورہ لقمان میں بھی حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے کو نصیتیں کی ہیں تو اس میں بھی مختلف چیزوں سے منع کی ہے کہ تو یہ نہ کر یہ نہ کر یہ نہ کر تو یہ کچھ مقامات ہیں جہاں سے آپ لائے نہیں کو قرآن مجید میں تسلی سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا لائے نہیں ایک حدیث میں آپ کو اس حوالے سے کروانا چاہتا ہوں اس کے بعد ان صلی اللہ مزید آگے چاہتا ہوں اکلا یاکلو کے معنی ہوتے ہیں کھانا اکلا یاکلو سیخہ ذرا پہچانے کون سے ہے تاکلونا جی جمع مذکر کا سیخہ اور جمع مذکر حاضر ہے یا غائب ہے علامت مزارے بتا رہی ہے کہ حاضر ہے تاکلونا تم کھاتے ہو یا تم کھاؤگے آپ کہنا چاہتے ہیں تم مت کھاؤ لا تاکلو نونٹرہ پجے گا لا تاکلو تو نبی اکنسل کے ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے جس میں حبیر صاحب حکم ہو رہا ہے یعنی منع کیا جا رہا ہے لا تاکلو تم مت کھاؤ بششمالی بائیں ہاتھ سے لا تاکلو بششمالی شمال شین کی زیر کے ساتھ بائیں ہاتھ کے لئے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اور یمین وہ دائیں ہاتھ کے لئے استعمال ہوتا ہے لا تاکلو بششمالی بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کس لئے استعمال ہوتا ہے یہ کیونکہ اس لئے کہ اب انہ کیا انہ کے بار جو اسم ہوگا وہ نصب میں ہوگا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ اس لئے کہ شیطان یاکلو کھاتا ہے بششمالی بائیں ہاتھ سے نبی زبان کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے آپ نے فرمایا لا تاکلو بششمالی بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ یاکلو بششمالی اس لئے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے نبی زبان کی ایک اور حدیث ملتی ہمیں آپ نے فرمایا اِذَا اَقَلَ اَحَدُّكُمْ اِذَا اَقَلَ اَحَدُّكُمْ جَبْ تُم میں سے کوئی کھائے تو فَلْ يَعْقُلْ اب اِذَا اللہم پہ جانے کونس ہے میں لکھتا ہوں حدیث اِذَا اَقَلَ اَحَدُّكُمْ جَبْ تُم میں سے کوئی کھائے فَلْ يَعْقُلْ ہاں جی لام لامے عمر اس لیے کہ مزارے اخف ہو کے آ رہا ہے اور فا کے بعد جب لامے عمر آتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ساکن ہو جاتا ہے فَلْ يَعْقُلْ بِلْ يَمِينِ یا بِيْمِينِ فَلْ يَعْقُلْ بِيْمِينِ تُسے چاہیے کہ وہ دائیں ہاتھ سکھائے اپنے دائیں ہاتھ سکھائے اسی طرح جاتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی پر تو یہ موڈرن طبقہ اور آپ کہہ لیں کہ جو یہ لوگ ان کی تربیہ دیکھیں ان تربیہ دیستی کی جاتی ہے کھانے پینے کا معاملہ جب بھی آتا ہے اب دیکھیں چھوڑی کانٹے کا جو استعمال ہے اس میں آپ اگر غور کرے تھوڑا سا تو کیا ہے وہ چھوڑی کے ساتھ میں پکڑی جاتی ہے اور کانٹا کے ساتھ میں پکڑا جاتا ہے جو اس پر غور کرے یعنی لگتا ہے ایسا جیسا بڑا پلینڈ یہ ہے کہ نبی اکرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی ہدایات ہیں یا دین کی ہمارے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی ہدایات ہیں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس کے الٹی کوئی نہ کوئی ایسی اسمانوں کے اندر چیزیں پیش کر دی جائیں شامل کر دی جائیں کہ جو اسے موڈرن عظم کے نام پر اسے قبول کرے اور وہ اپنے آپ کو ظاہر کریں تو آپ دیکھیں چھوڑی دائیں ہاتھ میں اور کانٹا آپ کا بائیں ہاتھ میں ہوگا تو مطلب یہ ہے اب کوشش آپ کر لیں چینج کر لیں یہ آپ کی مرضی ہے لیکن ٹریننگ یہی ہے کہ دائیں ہاتھ سے آپ کٹیں گے اور بائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے کھائیں گے اگر آپ اوڈرٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس کا اطلب ہے کانٹا نہیں آتا آپ دیکھئے کیا اور اس کے پاس دیکھیں اس لئے کتنے کے لوگ ہیں جو چھوڑی گانٹے کا استعمال کرتے ہیں بہت کم ہی ہے نا لیکن وہ طبقہ دیکھیں ویسے بھارک کر دیا وہ طبقہ ایک ویسے بھارک کر دیا اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ عام عوامو ناس جائے یہ اب کس طرح الٹے ہاتھ سے کھانے پہ آئے بڑی انہوں نے ظاہر پہتے کوشش کی اس کے بعد انہوں نے ایسا فاس فود کا ہمارے ہاں سیلاب برپا کر دیا کہ برگر اور کوک برگر اور بوتل اب مجھے بتائیں برگر آپ کا دائیں ہاتھ میں آپ کے بوتل ہوتی ہے اور بائیں ہاتھ میں آپ کے برگر ہوتی ہے اور آپ کو کہہ دیا کہ نہ بیٹھنے کا انداز نہ کوئی اب جب دل چاہے آپ کا برگر لیا بوتل لی لیپٹ ٹھینڈ سے آپ برگر کھائے جا رہے ہیں اور دائیں ہاتھ سے بوتل پیے جا رہے ہیں اور نبی صلی اللہ کی وہ احادیث وہ دیکھیں ماذ اللہ ان کی اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں بے حرمتی کیا ہوگی ہو اصل میں دیکھیں بات ہے کہ بعض اوقات علم ہے لیکن عمل ہم ایسے کر رہے ہوتے ہیں ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا ہے اس طرف اب چائے بسکٹ آپ دیکھنے لازمی کچھ نہ کچھ آپ کا لائف ٹھینڈ ہوئی جاتا ہے اب دونوں چیزوں کا منع کیا ہے نہ کھانے کا اور پینے کا دونوں کو یعنی یہ بھی کنجاز ہوتی ہے چاہے آپ آئے ہاں سے پھیلیں اب چاہے بسکٹ ہے تو بسکٹ اور چاہے آپ دونوں ایک ساتھ لیں گے دو ظاہر بات ہے آپ کو ایک ہاتھ میں کپ کرنا پڑے گا ایک ہاتھ میں بسکٹ لینا پڑے گا اب اس کے لئے آپ کہیں گے کہ جی آپ کیا پہلے بندہ ایک سپ لے پھر وہ کپ رکھے پھر بسکٹ لے پھر وہ کپ اٹھائے پھر کھائے تو بہتر ہے کہ ایک ہاتھ سے چائے پیتا رہے اور ایک ہاتھ سے بڑے عجیب انداز میں انہوں نے یہ چیزیں ہمارے اندر باہل کر دی اس کے علاوہ دیکھیں مزید آپ کے ایک سمپل دیتا ہوں کہ رسرچ ان لوگوں کی اس حوالے سے کہ جتنی ہماری دین کی یہ باتیں ہیں ان سے ہمیں کیسے دور کیا جا رہا ہے اب لباس کے حوالے سے دیکھ لیں مرد کے لیے حکم کہہ کہ اس کا اظہار جو ہے وہ ٹکھنوں سے اوچھا ہونا چاہیے ہے کی نہیں ہے لیکن دیکھیں فیشن کے نام پہ انہوں نے پینٹیں اور یہ ٹراؤزرز اور جو کچھ بھی ہے کتنے لمبے کر دی ہیں یعنی وہ جب تک آپ کے نیچے سے رگڑے نہیں جاتے اس وقت وہ فیشن ہی ہے یعنی پینٹ کو انہوں نے اتنا نیچہ کر دیا اتنا نیچہ کر دیا کہ اس کا ایک نتیجہ نکلا کہ عورتوں کو خیر انہوں نے ننگا کری دیا فیشن کے نام پہ اب مرد کو ننگا کیسے کیا جائے اب مرد کو بھی ننگا انہوں نے کر دیا اب یہ فیشن ہی ہے یہ پینٹیں نیچی پینٹیں نیچی بال اوپر اب یہ کیا ہے یعنی اب وہ انسان جھکتا ہے تو وہ سارا آپ کہلیں کہ عوریوں ہیں اب وہ اس میں نماز پڑھ رہا ہے اب نماز پڑھتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کا سطر اگر کھل جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے میں یہ نہیں وہی ہے نا شرچ چھوٹی پینٹے لگ بھی اب یہ فیشن ہے اب مجھے بتائیں کس نے غور کیا اس پر کہ کس طریقے سے انہوں نے ہماری نئی نسل کے اندر یہ چیزیں ڈال دی لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اور ہم بڑے آرام سے جو ہے بڑے خوشی سے ان چیزوں کو قبول کر رہے ہیں تو بہرحال آپ دیکھیں کہ آنکھیں کھول کے جو بھی چیز آپ کے سامنے ہے کماز کم آنکھیں کھول کے آپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث اس میں ایک بات اور بعض اوقات اکثر سوال کرتے ہیں جس کا دائیں ہاتھ ہی نہ ہو میں نے ایک وقت حضیز بیان کی تو سوال کیا جس کا دائیں ہاتھ ہی نہ ہو اس کے لئے گنجائش ہے ظاہر واضح ہے جس کا دائیں ہاتھ ہی نہیں ہیں تو اب وہ کسے کھائے گا وہ دائیں ہاتھ ہی کھائے گا وہ دائیں ہاتھ کہاں سے لائیں تو یہ تو انڈرسٹوٹ ہے پھر ایک سوال عام طور پر یہ آتا ہے کہ کچھ لیفٹی ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ کرکٹ بھی لیفٹ ہینڈ سے کھیلیں گے وہ لکھیں گے بھی لیفٹ ہینڈ سے تو ان کے لئے بھی حکم ہے کہ ٹھیک ہے وہ نے باقی کام کرنے کی اجازت ہے کھیلیں ٹھیک ہے لیفٹ ہینڈ سے وہ لکھ لیں لیفٹ ہینڈ سے لیکن جب کھانے کی باری آئے تو کھانا وہ پھر بھی دائیں ہاتھ سے کھائے وہ معذہول نہیں ہے اور اس حوالے سے آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوئے کہ نبی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کی شخص کو بائیں ہاتھ سے کھاتے دیکھا تو آپ نے اسے منع کیا کہ بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ دائیں ہاتھ سے کھاؤ تو اس نے کہا جی میرا دائیں ہاتھ نہیں اٹھتا میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھاؤ سکتا تو آپ ذہا تصور کریں نبی علیہ وسلم نے جو رحمت اللہ العالمین ہے انہوں نے بدعا دی اسے کہ اللہ کرے تیرا دائیں ہاتھ اٹھے ہی نہ اور پھر دیکھا یہ گیا کہ ساری زندگی وہ شخص افنا دائیں ہاتھ استعمال نہیں کر سکتا اب یہاں پر بڑے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ نبی علیہ وسلم نے اسے بدعا دے دی آپ تو رحمت اللہ العالمین ہیں اس کی بھی علماء جو ہیں پھر وجوہات دیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کا انکار سیدھا کو فرز ہے اور اس وقت کے لوگوں کے لئے خاص طور پر جن کو آپ ڈائریکٹ حکم دے رہے ہیں جن کو آپ ڈائریکٹ حکم دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں بھی رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدعا دی تو اس کی سزا اسی وقت دنیا میں مل گئی اگر آپ اسے اس وقت اگنور کر دیتے ہیں تو اسے جو آخر میں سزا ملنی تھی وہ نا ختم ہونے والی سزا تو اس میں بھی علماء جوہاں کہتے ہیں کہ نبی اکرم کی رحمت نہیں تو اور کیا آپ نے اسے فوج طور پر بدعا دی کہ اللہ کہنے تیرا ہاتھ دائے ہاتھ اٹھے ہی نہ لیکن ہمارے سامنے یہ چیزیں آپ کی ہیں ہم انہیں توجہ ہی نہیں کرتے بار اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھیں کھول کے اپنی یہ زندگی جو ہے گزارنے کی توفیقتہ فرمائے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ آج انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یہ دونوں دعائیں جو میں پڑھتا ہوں ان کو گرامیٹیکلی انیلائز کراؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ تو پہلی دعا جو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اس میں تقریباً سارے خیلے امر استعمال ہوئے ہیں پہلے دوسری دعا جو اس کو کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ یہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا دوسری دعا ہم باتتا ہوں ربی اسر وَلَا تُوَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرْ تو ربی اس میں ہم بات کر چکے ہیں بہت دفعہ کہ یہ ہے یا ربی تھا اے میرے رب یسرا یو یسر اسے ہم نے فیلے امر بنانا ہے فیلے امر کسے بنتا ہے پیکٹس ہو جائے گی آپ کی حاضر کے سیگھوں سے یعنی یسرا یو یسیرو تو یسیرو ہاں جی فیلے امر بنائے سیف سپلائی کرے مزارے کو اخف کرے اخف ہوا تو یسر علامت مزارے ہٹائیں اگر پڑھا جائے تو فیلے امر تیار ہے پڑھا جا رہا ہے تیار ہے ربی اسر اے میرے رب تو آسانی فرما اس کے پر این سین را یہ تھا یاسین را مادہ اب ہے این سین را اسے باب تفیل میں لے کے جائیں اثر یعصیرو اس سے سیگھا ہے ہمارا تو اثر اسے ہم نے فیلے نہیں بنانا ہے وہ فیلے امر بن گیا اسے فیلے نہیں بنانا ہے لا لگائیں گے لائے نہیں لائے نہیں لگا تو تو اثر کیا ہو گیا تو اثر ربی اثر لا تو اثر اے میرے رب آسانی فرما ولا تو اثر اور مشکل مت فرما اور آگے الفاظ ہیں واہ اور تامیمی مادہ تامیم باب تفیل تینوں افعال جو ہیں وہ باب تفیل کے تماما یو تمیمو تماما یو تمیمو فیلے امر بنانے تو تو تمیمو جی یہ ہے تو تمیمو فیلے امر بنانے اخب کریں اخب ہوا تو کیا ہو گیا نیم ساکن ہو گیا اور علامت مزارہ ہٹائیں پڑا جا رہا ہے تو فیلے امر تیار ہے تمیم مکمل فرما ربی اسر و لا تو اسر و تمیم اور مکمل فرما بل خیری خیر کے ساتھ الحمدللہ یہ دعا جو ہم پڑھتے ہیں وہ آج ٹریمیڈیکلی ہماری پوری ہوگی کہ اس میں یسر اور تمیم دو فیلے امر ہیں اور لا تو اسر جو ہے یہ ایک فیلے نہیں ہے تو تین افعال پر مستمیل یہ دعا ہے ہماری ربی اسر و لا تو اسر و تمیم بل خیر نبی قسم کی ایک حدیث اس حوالے سے ملتی ہے نبی قسم نے فرمایا کہ بشیرو بشرایو بشیرو تب شیرا خوش خبری دینا بشیرو کیا تجماع کریں گے خوش خبری دو تم خوش خبری دو و لا تو نفیرو نفرایو نفیرو نفرت کرنا نفرت دلانا و لا تو نفیرو نفرت مت دلاؤ اور پھر و یسیرو آسانی پیدا کرو و لا تو اسیرو مشکل پیدا تو بڑی پیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے یہ باعزین کے لئے بہت بڑی ہدایت ذہن میں رکھئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خوش خبری سناؤ لوگوں کو انہیں نفرت مت دلاؤ یعنی دھرا دھرا کر انہیں ایسا کر دینا کہ وہ بیچارے قرآن کے حوالے سے آپ دیکھیں نفیم سمجھے میں پہلا بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ آپ سے سامنے فرمایا کہ الماہر بالقرآنی قرآن پڑھنے میں جو ماہر ہے وہ کہاں ہوگا ما سفرط الکرام البرارا نہائیت نیک بزرد فرشتوں کے ساتھ ہوگا واللذی یقرہ القرآن اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے وَيَتَتَاتَوْفِي اور اس میں اٹکتا ہے وَهُوَا عَلَيْهِ شَاق اور وہ اس میں شاق بزرتا ہے تو آپ نے کیا فرمایا اس کے لئے لَهُوَ عَجْرَانِ اس کے لئے دبل اجر یعنی ہمارے تو ایسے ڈرائیا جاتا ہے کہ انسان کہتا ہے یہ قرآن یہ رکھا اسے نہ پڑھو نہ غلطی ہوگی اور نہ گناہ ملے گا چلو کم از کم سواب نہیں مل رہا تو گناہ تو نہیں مل رہا نا پڑھنے سے پڑھیں گے تو الٹا گناہ ہی ملے گا تو اسے بہتر ہے نہ ہی پڑھا جائے تو لا تُنَفِّرُو نفرت مدل بشرو انہیں پشکبری دو بار جہنم سے ڈرائے 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 قرآن میں صرف جہنمی نہیں جنت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن و جید میں جہاں بھی جہنم کا ذکر کیا جنت کا ذکر ساتھ ہی کر دیا دونوں ساتھ ساتھ جہاں نیکوں کاروں کا ذکر ہے وہاں بدکاروں کا ذکر جہاں بدکاروں کا ذکر ہوا تو ساتھ ہی حمد بھی دے دی حسنہ بھی دے دیا کہ اس طرح سے لوگے تو یہ بھی ملے گا تو قرآن و جید میں دونوں طرح کے مضامین شامل ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے اب وہ دوسری دعا ہے جو ہے اس کو دیکھ لیں پہلے الفاظ اس کے ربی ہی ہے اے میرے رب شرح یشراہو فتح یفتہو شرح یشراہو آج یہ سے فیلے امر بنانا ہے تشراہو سے تشراہو جی فیلے امر بنائے اخف کرتے کیا ہو گیا تشراہ علامت مزارعہ اٹھائیں پڑھا جا رہا ہوتا فیلے امر تیار ہے پڑھا جا رہا ہے نہیں پہنے کے لیے کیا کرنا ہے حمزت الوصل لگانا ہے حرکت کونسی آئیگی زیر شرح شرح یشراہو کھول دینا ملا کر پڑھیں گے تو رب بشراہ رب بشراہ اے میرے رب تُو کھول دے کیا کھول دے صدر میرے سینے کو کھول دے رب بشراہ صدری اے میرے رب میرا سینہ کھول دے لی میرے لی آپ کا ہی انفرائے صدر نہیں ہے کسی بات پہ تو آپ دوسرے ہو کیا بتائیں آپ دیکھیں نا کیا پیاری ہی دعا ہے کہ سب سے پہلے آپ کا انفرائے سطر ہونا چاہیے آپ کو کوئی چیز کلیر نہیں ہے تو آپ دوسرے ہو کیا کلیر کریں تو پہلی ہی دعا آپ نے ہی لیے کہ رب بشراہ لی صدری اے میرے رب میرے لیے میرے سینے کو کھول دے اس کے بعد یہی یسر والا ہے وَيَسِّر اس میں بات ہم دوبارہ ورکنگ نہیں کر رہے وَيَسِّر اور تو آسان کر دے کیا آگے الفاظ ہے رب بشراہ لی صدری وَيَسِّر لی اور تو آسان کر دے میرے لیے امری میرے کام کو آپ جو کام کر رہے ہیں دین کا کام کر رہے ہیں تدریس کا کام کر رہے ہیں پہلی بات تو آپ کی انشراہ صدر ہونی شاہیے اور آپ اپنے کام کی آسانی کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو ہی آسان کر دے اس کو اس لیے وَدْ دُعَا کے رب بھی اصر وَلَا تُو اصر فَتَمِّم بِلْفَئِل تو رب بشراہ لی صدری وَيَسِّر لی امری اس کے بعد مادہ ہے ہا آم لام ہا آم لام باب نصر یا شروع ہاں جی کیا بنے گا حالالا نورمل حالالا یحلولو حالالا یحلولو ہاں جی کلی امر بنانے تحلولو ہاں جی رولز اپلائی کریں اخف کریں مزارے کو تحلول علامت مزارے ہٹائیں پڑھا جائے تو فیلے مر تیار ہے نہیں پڑھا جا رہا پڑھنے کے لیے حمزہ لگائیں اور کونسی حرکت کے ساتھ پیش کے ساتھ اوہلول حل کرنا حل کرنا کیا ہوتا ہے کھول دینا سوال حل کرنے کے لیے ہوتا ہے نا تو ایک لائن ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ہل کریں آپ پورا سوا بھر دیتے ہیں نیچے تو آپ نے اس کو کھول دیا یہی ہے نا تو اس سے پہلے لگا واو تو کیا بن گیا جی حمزہ تلوصل علیف کی صوت میں رہ جائے گا وحلل اور تو کھول دے کیا کھول دے اکدتن گرا ایسی گرا نکرہ اس لیے تجھو کریں وہ گرا ایسی گرا مل لسانی دیکھیں بعض اوقات انسان کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے لیکن وہ باہر نہیں نکال سکتا ہے زبان ہی نہیں چلتی انسان کہتا ہے میں آج یہ کروں گا آج میں یہ پڑھاؤں گا میں آج یہ کروں گا اور جب پڑھانے آتا ہے تو الفاظ ہی نہیں نکلتے تو زبان کی گراہ کھلتے ہیں تو مانگنا کس سے ہے دعا کس سے کرنی ہے اللہ سے کرنی ہے تو وحل اقدہ تم مل لسانی اور آگے الفاظ ہیں وہ غیر جو ہے مطلب غور طلب ہیں یفکہو یفکہو کولی اب یہ تھا یفکہونا سمجھنا یفکہونا سے یہ ہو گیا یفکہو خفیب خفیب یا خف دونوں سے اڑتے ہیں نا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے کچھ ہے نہیں جو مزارے کو خفیب یا خف کر رہے ہیں تو یہ ایک آخری پوائنٹ اس حوالے سے آپ کو بتانا چاہوں گا میں اس دعا کے یہ حوالے سے کہ آپ کو ٹیکس پڑھتے ہوئے بعض اوقات مزارے خفیب یا خف نظر آئے گا لیکن وہ جو پیچھے حروف ہیں خفیب یا خف کرنے والے ان میں سے کچھ نہیں ہوگا تو اس کا بھی حل ہے اس کا بھی حل ہے وہ بھی آپ کو بہتر چل جائے گا اصل میں موٹی سی چیزیں ایک موٹی ایکزمپل میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جب بھی فیل امر آئے گا نا فیل امر جب بھی آئے گا فیل امر کے بعد آپ کو فیل مزارے اخف حالت میں ملے گا کل چھے صورتیں ایسی ہیں جن صورتوں میں فیل مزارے آپ کو اخف ملتا ہے جن میں سے ایک معنی بتائیے امر یعنی فیل امر دیکھیں یہ بھی فیل امر ہے اور یہ بھی فیل امر ہے اور یہ بھی فیل امر ہے اس کے بعد فیل مزارے اخف مل رہے امر کے جواب میں فیل مزارے اخف ملے گا کیسے کیوں اصل میں دیکھیں یہاں پر ایک شرف کے لیے ان محضوف ہے کیسے محضوف ہے آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے میری زبان کی گرہ کھول دے اگر تو میرا سینہ کھول دے گا میرا کام آسان کر دے گا میرے زبان کی گرہ کھول دے گا میرے زبان کی گرہ کھول دے گا اگر تو کھول دے گا تو جب کہو قولی وہ میری بات سمجھ لیں گے تو یعنی ایک شرطیہ جملہ یعنی شرط جو ہے وہ محضور ہے اس کا آسان فارمولہ یہ نکال لیا گیا کہ عمر کے جواب میں جب بھی فیلم زارے آئے گا وہ اخف ہو کر آئے گا اب میں آپ کے سامنے ایک قرآن مجید کی اور آیت رکھ رہا ہوں یہ بہت اہم پوائنٹس ہیں جو آپ کو اکٹھے کرنے پڑیں گے مختلف جگہوں سے آپ کہتے ہیں صورت العظام میں الفاظ ہے آگے کیا الفاظ ہے اب یسلے اخف ہو کے آیا اب اس کے اخف ہونے کیا وجہ ہے پیچھے فیلے عمر ہے تو جواب عمر میں جب فیلے مزارے آتا ہے وہ بھی اخف ہو کر آتا ہے یعنی اگر تم سچی بات کرو گے تو وہ تمہارے عمال کی اصلاح کر دے گا ٹھیک ہے نا نہیں تاکہ نہیں وہاں پر ان کو وہ محضوب مانتے ہیں یعنی شرط ایک جو ہے وہ محضوب مانتے ہیں گرامر بار پھر اگلی بات یہاں آپ اسے اخف مان رہے ہیں نا یہاں آپ اسے اخف مان رہے ہیں اگر کہیں اس سے پہلے فا لگ جائے اگر اس سے پہلے کہیں فا لگ جائے تو پھر فا کے بعد اخف نہیں ہوتا بلکہ خفیف ہوتا ہے تو قرآن مجید میں اس کی بہت ساری ایکزمپل ملیں گی لیکن یہ باتیں وہ ہیں کہ الگ ٹاپک کے طور پر نہیں پڑھائی جا سکتی یہ جب آپ باقی گرامر میں پہلے بھی عرض کو چکھاؤں گے باقی گرامر آپ کو انشاءاللہ اللہ قرآن مجید سکھائے گا جب آپ گھور کریں گے تو انشاءاللہ اللہ چلے گا بات کیا آپ کے سامنے آئی ہے یہ فیلے عمر ہوگا آپ کو چھے چیزیں میں تیزی سے گنوا دیتا ہوں پانچ چیزیں بلکہ آتی ہیں پانچ چیزیں میں گنوا دیتا ہوں عمر نہیں استفام تمنی اور عرض یہ پانچ چیزیں ہوتی ہیں کون کون سی پھر عمر نہیں استفام تمنی اور عرض پیچھے پانچ چیزیں ہو تو پانچ چیزوں کے بعد جو فیل مزارے آئے گا وہ اخف ہو کر آئے گا اور اگر اس فیل مزارے سے پہلے فا لگ جائے تو پھر وہ اخف نہیں بلکہ خفیب ہو کر آئے گا منزلزی یکرد اللہ کردن حسنن منزلزی یکرد اللہ کردن حسنن فیضائفہو لہو یو دائفہ فا یو دائفہ فا لگ گیا اس کی وجہ ہے مزارے اخفیب ہوگی یہ ایک پوائنٹ پاس میں جائے گئے تو یہ اس دعا کی برکت سے ایک گرامر کا پوائنٹ ہمارے سامنے ہوگی لے جی یہاں پر ہمارا مزارے اخف جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہم نے الحمدللہ فیل کے بارے میں جو کچھ پڑھنا تھا ہم نے پڑھ لیا فیل ہمارا مکمل ہو گیا جتنا کہ ہم پڑھ سکتے تھے ہم نے پڑھ لیا باقی آپ کی محنت ہے آپ کی کوشش ہے سارٹ ہم نے کہاں سے لیا تھا آپ کو یاد ہوگا اسم سے تو اب ہم اپنے ایک کورس کا اختتام کرنے لگے ہیں تو اینڈ بھی ہم اسم پر کر رہے ہیں تو آخری ہمارے جو تین چار لیکچز ہیں یہ اسم پر ہی ہوں گے اور آج میں اس کا سٹارٹ جو ہے وہ آپ کو دے رہا ہوں اور وہ سٹارٹ کس نام سے دے رہا ہوں وہ آپ کے سامنے میں چلد رہا ہے تو فیل الحمدللہ ہمارا مکمل ہو چکے ہیں فیل کے بارے میں جو کچھ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا جو کچھ تو نہیں کہوں گا اس لیے کہ میں بہت کچھ بتانا اور بھی چاہتا تھا آپ کو لیکن ظاہر بات ہے یہاں پر کھڑے ہو کر سٹوینٹس کے چہرے اور ان کی کیفیات دیکھ کر پھر تیچر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب انہیں مزید کچھ بتانا ہے یعنی بتانا تو اس حوالے سے بہت کچھ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو بتا دوں لیکن ابھی بھی بہت کچھ رہا گیا وہ ان شرط اللہ وہ جو لیکچرز ایڈمانس لیکچرز ہیں ہمارے یا جو دو صورتیں ہیں ہماری صورت الحدید اور صورت ملک ان کا گرامیٹیکل الیلسس اس میں آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ میں سے بہت کچھ مل جائے گا انشاءاللہ باقی یہ سمندر ہے اس میں آپ جتنا جائیں گے آپ کو نئی سے نئی چیزیں ملیں گی اب کم از کم اس کا فائدہ اس کونس کا یہ فائدہ آپ کو ہوگا کہ اب آپ کو دوسری جو عربی گرامر کی کتاب بھی ہیں وہ پڑھنے میں مزا آئے گا اب آپ انہیں پڑھ سکیں گے آپ کو سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گی کیفیت ہوتی تھی کہ شوق بڑا ہوتا تھا عربی سیکھنے کا کتاب جو بھی مارکٹ پہ دیکھی ہرید لی اسے پڑھنا شروع کیا ایک دو سفر پڑھے اور ہاتھ کھڑے کر دیئے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس سمجھ میں ہے اور اللہ سے دعا کرتے رہے کیونکہ سال محمد نے ہی کہا تھا کہ عربی گراہ ہے اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ آپ کی وہ گراہ کھول دے اللہ سے ہی دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ گراہ کھول دے گراہ کھول دے اللہ نے جب گراہ کھول دی تو یقین مانے اب بھی وہ کتابیں ویسی کی ویسی پڑھی ہے اس لیے کہ اب انہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں پہلے سمجھنی آتی تھی اب جب کھولتے ہیں تو الحمدللہ سب کچھ وہی ہے جو آپ کے سامنے یہاں پر ہوتی ہے اب سمجھنے کی ضرورت نہیں رہی تو اللہ سے دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اسم جب ہم نے پڑا تھا تو آپ مجھے بتائیں اسم میں سب سے اہم پہلو ہم نے کون سا پڑا اراب اور میں نے کہا تھا کہ اسم کو ہم جملے میں ترقیب میں استعمال کرنا جاتے ہیں تو اس کے بارے میں چار باتیں بتاؤنی چاہئے جنس عدد غصت اور اراب اراب سب سے اہم ہے اور میں نے آپ کہا تھا کہ اگر آپ کو اراب سمجھ میں آ گیا تو آپ کو قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ سمجھ میں آ جائے گا کیا ایسے ہی ہے بالکل ایسے ہی ہے اراب بہت اہم ہے اب اراب پر ہی ہم ختم کرنے لگے ہیں میں آپ کے سامنے چند جملے لکھ رہا ہوں اور آپ سے میری دخواست یہ ہوگی کہ آپ سے میں پوچھوں گا کہ ان جملوں میں یہ جو مختلف اسماء ہیں یہ کس ارابی حالت میں ہیں اور اس ارابی حالت میں یہ کیوں ہیں یہ آپ سے پوچھا جائے گا اور اس کی بنیاد بارا ہم ایک بہت اہم کام کریں گے یعنی اینجرالٹس ہم نکال رہے ہیں جو آپ کو انشاءاللہ آگے بہت فائدہ دیں گے ہا جی زیاد اراب کے اطباء سے کس حالت میں ہے حالت رفا میں ہے سالحن اراب کے اطباء سے کس حالت میں ہے حالت رفا میں ہے آپ سے سوال یہ ہے کہ زائد حالت رفا میں کیوں ہے اس لئے کہ مقتدہ ہے اور مقتدہ حالت رفا میں ہوتا ہے سالحن حالت رفع میں کیوں ہے اس لئے کہ خبر ہے اور خبر حالت رفع میں ہوتی ہے تو ہم اب ایک لس بنا رہے ہیں جس میں ہمیں پتا چلے کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا کوئی اسم حالت رفع میں کپ کپ ہوتا ہے تو یہ آپ کو گرامر کی کتابوں میں ٹوپک ملے گا فوان کے نام سے مرفوع یعنی وہ اسمہ جو حالت رفع میں آتے ہیں تو دو چیزیں آپ کے سامنے آگئی کون کون سین کو آگے لکھتے بھی جائیں نمبر ایک مبتدہ اور نمبر دو خبر مبتدہ اور خبر یہ دونوں حالت رفع میں ہوتی ہیں پریر ہوگی دوسری ایک سمپل آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں اب چونکہ میں نے ہیڈنگ دیا مرفوعات کی تو آپ نے صرف رفع والے اسم پر نظر ڈال لیں ٹھیک ہے نہ سب یاد جار والے کو نہیں دیکھیں انہا زیدن صالحون یہاں پر رفع میں کونسا اسم ہے صالحون یہ رفع میں کیوں ہے یہ خبر ہے کس کی خبر ہے انہا کی خبر ہے اب یہ مبتدہ کی خبر نہیں ہے یہ انہا کی خبر ہے تو انہا کی خبر بھی حالت رفع میں ہوتی ہے خبرو انہا انہا کی خبر حالت رفع میں ہوتی ہے تیسا جنہا لکھنا آپ کے سامنے مازیدن مجتہیدن مازیدن مجتہیدن زید مہنٹی نہیں ہے یہاں پر حالت رفع میں کونسا اسم ہے زید ہاں جی زید کیا ہے کیوں رفع میں ہے یہ ماں کا اسم ہے ماں کا اسم جو ہے وہ بھی حالت رفع میں ہوتا ہے ماں اور لا ماں اور لا کشابے بالعیسہ ان کا اسم جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے تو چوتھی رفع کی صورت آگی ہے ہمارے سامنے ماں اور لا مشابے بی لعیسہ کا اسم اس کے بعد لارجلہ شریف لارجلہ شریف یہاں پر حالت رفع میں کونسا اسم ہے شریف یہ حالت رفع میں کیوں ہے یہ لا کی خبر ہے لیکن لا کونسا ہے لا اے نفی جنس تو لا اے نفی جنس کی خبر جو ہے وہ بھی حالت رفع میں ہوتا ہے کلیر جی اس کے بعد اگلا جمعہ لکھنا ہوں جلس زیدن علالکرسی آجی یہاں پر کونسا اسم حالت رفع میں ہے زیدن کیوں حالت رفع میں ہے یہ فائل ہے تو فائل جو ہے وہ آپ کا حالت رفع میں ہوتا ہے اس کے بعد اگلا جمعہ لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے زریبہ زیدن بس سوت زید کو کوڑے سے مارا گیا یہاں پر زید حالت رفع میں ہے کیوں نائب الفائل ہے یعنی مفولن لا يسما فائلو ہو تو آسانی کے لیے نائب الفائل آپ کا حالت رفع میں ہوتا ہے یعنی کان اللہ غفورن اللہ ہمیشہ سے بخشنے والا ہے تو یہاں پر اللہ حالت رفع میں ہے کیوں کانا کا اسم تو کانا کا اسم جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے اور کانا کو فائل ناکس کہتے ہیں کانا کو فائل ناکس کہتے ہیں اس کو فائل ناکس کہتے ہیں کانا کو فائل ناکس اس لیے کہتے ہیں ذرا سمجھ لیں اس کو ایک چھوٹا سی بات ہے دیکھیں میں کہتا ہوں جلسہ یہ ایک فیل ہے وہ بیٹھا جلسہ وہ بیٹھا جلسہ زیدن زید بیٹھا بات پوری ہے نا زید بیٹھا میں کہتا ہوں کانا زیدن کیا تجمع کریں گے زید تھا تو جلسہ اور کانا یہ دو فیل ہیں لیکن جلسہ جو ہے اس نے اپنے اس کے بعد جو اسم آیا اپنے فائل کے ساتھ مل کے اس نے بات پوری کر دی جلسہ زیدن زید بیٹھا لیکن کانا یہ اپنے فائل کے ساتھ استعمال ہوا تو اس نے بات پوری نہیں کی کانا زیدن زید تھا ابھی بھی ضرورت ہے کیا تھا تو یہ فیل تو ہے لیکن فیل ناکس ہے انکملیٹ ورد اس لئے اسے فیل ناکس کہتے ہیں وہ فیل آپ کا ایک مکمل فیل ہے جلسہ وہ اپنے فائل کے ساتھ مل کے بات پوری کر دیتا ہے جبکہ کانا جو اپنے فائل کے ساتھ مل کے بھی بات پوری نہیں کرتا ہے اس لئے سے فیل ناکس کہتے ہیں تو کانا اللہ غفورا اسے ایک خبر چاہیے ہوتی ہے لازمی اور اس کی خبر حالت نصر میں ہوتی ہے ہم پڑھ چکے ہیں تو کانا فیل ناکس ہے اور کانا کی ایک فیملی ہے جس طرح انہ کی ایک فیملی تھی اس طرح کانا یعنی فیل ناکس کی ایک فیملی ہے افار ناکسہ آپ کو کتاب میں مل جائیں گے لکھے ہوئے آپ کو کانا سمجھ میں آگیا تو باقی وہ اور سارے کے سارے دو تین یا قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں ان میں سے سارے استعمال دی ہوئے تو بہرحال یہ ہماری آٹھویں کیٹیگری آجاتی ہے کہ افار ناکسہ کا اس میں افار ناکسہ کا اس میں یہ بھی حالتیں طفعہ میں ہوتا ہے تو پہلے ہم ساتھ کر رہے تھے لیکن علمدلہ توجہ دلانے پر آٹھویں بھی ہمارے سامنے آگیا تو قرآن مجید میں جب بھی آپ کے سامنے کوئی حالتیں رفع میں اسم آئے تو ان آٹھ صورتوں میں سے کوئی نہ کوئی صورت یہ تھے ہمارے مرفوعات اب کون کون سے رہ گئے اسی بیس پر مجرورات اور منصوبات مجرورات صرف دو ہیں مجرورات صرف دو ہیں جبکہ منصوبات بارہ یا تیرہ ہیں ٹھیک ہے تو منصوبات انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں شروع کریں گے لیکن مجرورات کیونکہ صرف دو ہیں اس لیے ان کو آج کر کے تو اس ٹوپک کو آج ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے لیکچر سے منصوبات شروع کریں گے اور قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی کوئی اس محالت نصب میں استعمال ہوا ہوگا ہم اس لسٹ کی طرف توجہ کریں گے تو ہمیں اس کے حالت نصب میں ہونے کی وجہ پتا چل جائے گی انشاءاللہ ہاں جی ان میں اس جملے میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں حالت جرمے کون اس میں زیر کیوں حالت جرمے مضافلہ تو اسم کے حالت جرمے ہونے کی پہلی وجہ مضافلہ ہونا ہامیدن ہامیدن فل مسجد ہامید مسجد میں یہاں پر کونسا اسم جرمے ہے المسجد اور کیوں جرمے ہے حرف جرمے کی وجہ سے یعنی دوسری وجہ اسم کے حالت جرمے ہونے کیا ہے حروف جارہ تو کسی بھی جی ظاہر بات ہے حروف جارہ ہی وجہ بنے نا تو عربی زبان میں کوئی بھی اسی حالت جرمے ان دو وجہ کی دنا پر یوگا تیسری کوئی وجہ نہیں ہے یا تو وہ مضافلہ ہو کر آرہا ہوگا یا پھر اس سے پہلے کوئی نہ کوئی حرف جرمے ہوگا تو مرفوعات بھی ہمارے مکمل ہوگئے مجرورات بھی مکمل ہوگئے اب رہے گئے منصوبات منصوبات کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں شروع کریں گے اور اس میں سے کچھ آپ نے پڑھے ہوئے کچھ نئے آئیں گے وہ صرف جو نئے آئیں گے ان کے لئے اس ٹاپکوں میں شروع کر رہا ہوں تاکہ جو منصوبات آپ کے لئے نئے ہوں وہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچا دیا تو وہ باقی کا حصہ تاکہ رو کا واتو ہوئے نہیں